رانچی کے مین روڈ میں شکروار کو ہوئی ہنسہ معاملے میں پولیس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے وہیں اب تک بیالیس ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی بات کہی ہے رانچی پولیس نے اس معاملے میں محمد عارف اور فرنکو خان، بیلال انساری، محمد اشفاق، محمد انیش اور محمد دانش خان کی گرفتاری کی بات کہی ہے ساتھ ای چھے نامزد آروپیوں کے بارے میں بتایا اس میں شانواز، محمد عثمان، محمد طبارہ، قبصر آلم، سرفراس آلم اور سبیر انساری نامزد آروپی ہیں غائل ہونے کے قارن ان آروپیوں کا علاج چل رہا ہے ادھر جھارکن کے راجیپال رمیش بیس نے ڈی جی پی نیرہ سنہ کو راجبھومن طلب کیا ہے انہوں نے پوچھا کہ آکرکار ہنسہ کی سٹی بننے پر پولیس نے پردشن کاریوں پر وارٹر کینن، آسو گیاز کی گولے اور ربر بلٹ کا استعمال کیوں نہیں کیا لوکل انپوٹ ملنے کے بعد سمیدن شیل علاقوں میں سرکشہ مبسطہ بڑھا دی گئی ہے مین روڈ پر ایک رہ مزید کے آس پاس کے علاقوں میں ریف کی ٹکڑی تینات کی گئی ہے وہی پاس کے کربلا چوک پر بھی سرکشہ کا گھیرہ بڑھایا گیا ہے راجی کے مین روڈ میں سرکشہ کے چاک چوبند انتسام کیے گئے ہیں آل برٹک کا چوک سے لے کر سو جاتا چوک تک جھارکن پولیس کے جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے ان سے باتچیت کی امارے سبوادہ تھا انجنی نے آتما گاندھی مارگ میں ہے اور اردو لائیبری کے پاس ہے سکروار کی گھٹنا کے بعد رانچی کے چھے تھانا چھتروں میں نشیدھاگیا لاغو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکشہ کی جو بیوستہ ہے چاک چوبند بیوستہ پورے چھے تھانا چھتروں میں کی گئی ہے راپیڈ ایکشن فورس کی دو باتالین جو ہے رانچی میں پوری طرح سے 24 آورز ڈیوٹی کر رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویپریت پرستیتی میں لگتار کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے راپیڈ ایکشن فورس کی جو پوری ٹیم ہے اور یہاں پر یہ لوگ لگاتاک ڈٹے رہتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پوری مستحری سے کرتے ہیں تاکہ سہر میں امن چین اور سانتی بنا رہے تو یہ ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اردو لائبریری کی پاس کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جو راجی کی جو پولیس ہے وہ بھی ساتھ میں ہے تو یہ تصویر اردو لائبریری کے پاس کی ہے اور تمام جو سرکشہ کرمی ہیں آپ 24 آورز کام کرنا کتنا ٹف ہوتا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانے گا اس طرح سے پورے سہر کی جو اسطیتی ہے دھیرے دھیرے سامان نے ہو رہی ہے اور ویسے میں ان لوگوں کا جو سفٹ ہے سفٹ جب بدلتا ہے تب چیزیں دھیرے دھیرے کر کے دوسری ٹیم یہاں پہنچتی ہے لیکن راپیڈ ایکشن فورس جہاں بھی جاتی ہے اس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ پہلے پریاس ہوتا ہے کہ کس طرح سے امن چین بنایا جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دھیرے دھیرے دیکھیں فورسز کا جو ڈپلائیمنٹ ہو رہا ہے سفٹ چینج ہو رہا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک تصویر ہے یہ جارکن پولیس کے جو جوان ہیں جو رات سے ڈیوٹی کر رہے تھے اب سفٹ بدل رہا ہے تو سورکشہ بیوستہ کو لے کر ہم دیکھیں گے تو ایک بہتر بیوستہ مہتمانگ آنڈھی مارگ میں کی گئی ہے تاکہ امن اور چین اور سلامتی بہال رہے نیوز 11 بھارت کے لیے کیامرامین آروند کے ساتھ انجنی کمار رانچی لائک آنڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا